جیل روڈ پر ماں بیٹی گھر میں قتل چالیس سالہ آئیشہ اور آٹھ سالہ آمنہ کی لاشیں گھر کی کمرے سے برامت نامعلوم قاتل دونوں کو مار کر کمرے کو تالہ لگا کر فرار لاشوں سے بد ہوانے پر محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی بہن سے پانچ روز سے رابطہ نہیں ہوا بہنوئی نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ آئیشہ کے بھائی ابراہیم کا الزام پولیس نے جائے وقوا سے شواہد اکٹھے کر لیے انسانی صحت کے دشمنوں کا فوڈ آتھارٹی کی ٹیم پر چھاپا ٹھوکر نیازمیک میں ویجیلنس ٹیم نے جالی کالڈرنگز فیکٹری پر چھاپا مارا تو ملزم عملے سے علج پڑے فیکٹری میں بند کرنے کی کوشش ملزم فرار فیکٹری سے دو ہزار تیار جالی بوتلیں اور دیگر سامان برامت فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا کیپنٹر ٹائٹ محمد اسمان گورنر ہاؤس کے دروازے آج بھی اوپن لیکن سیر کے لیے آنے والوں کی تعداد انتہائی کم جو آئے وہ بھی سہولتیں نہ ملنے پر تنگ نہ پانی ملتا ہے نہ ہی چھاؤ کی سہولت ہے شہریوں کا شکوہ آتے ہی واپس بھی لوٹتے رہے حکومت کا منافع خوروں اور زخیرہ اندوزہ سے آنی ہاتھوں سے نمڑنے کا فیصلہ مسنوی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سولہ اپرل سے کریک ڈاؤن وزیر خوراں کی زیر نگرانی ٹیم میں تشکیل دے دی گئیں پولس وین حادثے کا شکار بلبک تھانا کے چار اہلکار جانبھاک پانچ زخمی ہو گئے پولس کی چھاپا مار ٹیم اشتہاری کو گرفتار کر کے فیصلہ بات سے لاہور آ رہی تھی کہ شیخ اپورا روڈ پر ٹائر پھٹنے سے وین اُلٹ گئی سب انسپیکٹر غلام مصطفیٰ ٹرینی اے ایس آئی عصد الرحمان ہیڈ کونسٹیبل مجاہد الحسن کونسٹیبل کوسر حادثے میں چل بسے وین ڈرائیور اکبر خان اہلکار شاہد محمود آمیر سجاد اکرم اور مشرف زخمی اشتہاری اسلم بھی زخمی ہو گیا جنرل ہسپتال میں زیر علاج جہاں با کونسٹیبل کوسر نے پولس وین میں لفٹ لی تھی ترجمان لاہور پولس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں اے ایس پی گلوک عبدالوہاب کی جنرل ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو اور چشن بہارہ کیپٹن احمد مبین شہید نیزہ بازی ٹورنمنٹ کا شاندار آخاس روایتی رکس اور گھڑ دانس پھلاریوں کا پہلے مارچ پاس پھر نیزہ بازی کا کمال مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ کا مقصد شہدہ کو یاد کرنا اور پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے میرلا موسیقی